اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں آپ کا پناہ دلیاز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر آفیس ہوں گے تو جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسٹریئرز یعنی کہ جو زینہ ہوتا ہے سیڑھیوں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے تیار کی جاتی ہیں کس طرح سے اس پہ شیٹنگ لگا جاتی ہے کیسے اس میں سریعہ پانا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کے کیسے اس پہ اس کی بھرائی کی جاتی ہے اور پھر جاکی یہ زینہ تیار ہوتا ہے تو بغیر کوئی ٹائم میں اس کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈیو سے سبسکرائب کر لیں آپ لوگ اور جو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ پیچھے والا پیچھے تو جناب یہ ہمارا 240 سکوائر یارڈ کا پروجیکٹ ہے جو کہ فور سیل کے لیے ہے اگرے پر گلچر ہے ہمارے کے سیکٹر آر میں ڈیٹس اپ اٹھوٹ پر ڈریمبر کے فیسنگ پر اس کی ڈیمانڈ ہے 3.40 لاک تو خیر ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹیر جو کہ ہمارا 120 سکوائر یارڈ کی سائٹ پر لگائی جا رہی ہے تو جناب فائنلی زینہ لگنا سٹارٹ ہو چکا ساڑھے 3 فٹ کا یہ زینہ اس کی سائٹ لگائی جا رہی ہے اور آپ کو جو پیچھے یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں کینلی آپ اس کو اگنور کر دیں اچھا ایک چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ایکزاست کے لیے جب ہم لوگ بھرائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ فوراں دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم ابھی نہیں دیں گے تو بعد میں کٹائی کرنے پڑتی ہے مزدور لگتے ہیں اور مطلب کافی مہنت کا کام ہے ابھی صرف پانچ من کا یہ کام ہے بعد میں دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے اور یہ کام آپ نے ضرور کرنا اگر آپ اپنا گھر بنوا رہے ہیں کسی سے بھی تو جناب یہ یہاں پر ہم لوگ پائپ لگا رہے ہیں یہ چھینچ کا پائپ ہے اور ہماری جیسے کہ بھرائی ہوتی ہے چھینچ تو یہ پانچ انچ جو ہے پائپ ہم نے کٹا ہوا ہے اور یہ اس لئے دیا جا رہے ہیں تاکہ اگزاوس کے لئے بعد میں پرابلم نہ ہو اچھا اب یہاں پر ایک دو چیزیں جو بہت زیادہ امپورٹ ہوتی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو سریعہ کا یہ سریعہ ہے اس سریعہ کو ہم نے بچھا دیا یہ سریعہ ہم نے تب ہی کھڑا کر دیا تھا جب چھت برہی ہو رہی تھی وہ چیز میں نے آپ لوگوں کو چھت برہی کی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ سریعہ ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے اچھا تو جناب اب میں آپ کو سب سے مین اپورٹن چیز داتا ہوں اس ٹیپ میں کیا کرنا پڑتا ہے یعنی کہ جب سریعہ لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس ٹیپ کیا سائز دین ہے اس ٹیپ میں آپ نے مشہ سائز دین ہے دس انچ یعنی کہ دس انچ چوڑا ہوگا بھرائی دس انچ پہ آئے گی جب وہ کل کو تیار ہوگا تو وہ گیارہ انچ پہ تیار ہوگا جب وہ ماربل کا اس ٹیپ آئے گا پورا اچھا اور اس طرح سے آپ نے چھنچ رکھنا ہے رائزر جو اس کا چھنچ کیا آپ نے جگہ رکھنی ہے تو آپ کا بہترین اس ٹیپ آزے گا یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی اگر آپ یہ چیز نہیں کروگے تو بھرائی کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو جناب فائنلی یہ ہمارے زینہ لگنا سٹارٹ ہو چکے سب سے پہلے یہ چوکی لگا جا رہی ہے ساڑھے تین فٹ کی چوکی ہے اور اس کے بعد اس پہ لیول رکھا جا رہا ہے تاکہ ہر چیز کو پروپر چیک کیا جا سکے اب یہاں پر یہ دوسرے سٹیپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً دس انچ کے فاصلے پر رکھا جائے گا دس انچ کی بھرائی ہوگی اور گیارہ انچ پہ جا کے ٹپا ہمارا تیار ہو جائے گا یعنی کہ سٹیپ تیار ہو جائے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو پروپر دیکھا جاتا ہے کیونکہ جب یہ بھرائی ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ بہت توڑ پڑ ہوتی ہے اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں کو بدا سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بیوار میں کٹائی تاکہ اس میں سریعہ چلا جائے اچھا تو جناب اب آپ کے یہاں پر سارے کام ہو گئے ہیں یعنی کہ آپ کا الیکٹریشن بھی آگیا اچھا ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے الیکٹریشن کو ضرور بنانا ہے جب بھی آپ زینے کی بھرائی کروا رہے ہو کیونکہ اس کا دو ملکہ کام ہے وہ آئے گا پائپ لگا کے چلا جائے گا بعد میں پھر آپ کٹائیاں کرواتے رہو گئے مزدوروں سے اور اس کے پر نکھرے بھی ہوتے ہیں الگ سے نا اچھا اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم بھرائی کرتے ہیں تو اس میں کیا مٹریل ملانا پڑتا ہے ہمیشہ ایک کرش ایک کرش کے ٹرولی دو مکس کی اور ایک بوری سیمٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک مکس ملا لیتے ہیں اور ایک بھری کریتی ملا لیتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریشو بن رہا ہے یا نہیں بن رہا اس کے حساب سے ہوتا ہے اور ہمیشہ بھرائی والوں کو ہائر کرنے کسی عام بندے کو نہیں پکڑنے مرنہ آپ کا ایک تو مال خراب کرے گا اور آپ کی یہ جو زینہ ہے وہ بھی خراب کر دے گا یعنی کہ بھرائی آپ کی خراب کر دے گا وہ اچھا یہاں پر جو ہے اب یہ بھرائی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یعنی کہ اب میں اس کو بھرائی کا طریقہ بتا دوں جب زینہ بھرا جاتا ہے زینہ ہمیشہ نیچے سے بھرا جاتا ہے یعنی کہ نیچے سے تین چار سٹیپ یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر اوپر سے مال آتا ہے کیونکہ اگر ڈیریک اوپر سے مال آئے گا تو نیچے زینے میں جو مال آ رہا ہوتا ہے پتہ کرو وہ پھر مال رکھتا ہی نہیں ہے یعنی کہ نیچے تین چار سٹیپ میں مال اس نے دھال دیں تاکہ وہ سوک جائے اور پھر اوپر سے جب مال ڈال جائے تو پروپر سٹیپ بن سکیں آپ لوگ کو جب بھی کبھی پیلر بھرای کروانی ہو یا پھر ٹینکی کی چھت لگوانی ہو یا ٹینکی کی بھرای کروانی ہو جن کا کام ہی صرف پیلر بھائی کرنا ہے انہیں ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے اچھا ایک چیز جو میں سب سے امپورٹن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کا زینہ لگی تو زینہ کے سائیڈ میں آپ لوگ ایک جھیری مروا دیا کریں بلاکوں میں جھیری ہم لوگ اس لئے لگواتے ہیں کہ اس میں بات میں سریعہ فز جاتا ہے اور جب ہم لوگ بھرا ہی کرواتے ہیں تو وہ اور جاتا مضبوط ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہو تو بات میں کل کو یہاں پر کریک آجاتا ہے یعنی کہ سیڑھی جو ہے بیٹھ جاتی ہے تو ان چیزوں کا اپنے خیال کرنا ہے یعنی کہ یہ باتیں دیکھنے پر تو چھوٹ چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ چیزیں بہت امپورٹن ہوتی ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ہوتا تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے اچھا ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹن ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ ایسے لوگوں سے بھرائی کروائیں تو کوشش کیجئے ایسے بندے کو ہائر کریں جس کے پاس ایکسپریئنس ہو اور یہ تقریباً یہ جو مال ہوتا ہے اس کو دو سے تین بار کنٹی دیتے ہیں یعنی کہ دو سے تین بار مکس کر دیں اگر کوئی ایک بار مکس کر کے آپ کو بھرائی کر کے دے رہا تو بکار ہے یہ آپ ہمارے سٹیپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور کل ان کو کھول بھی دیا جائے گا یہاں پر اور اس وقت تریباً یہ 6 سے 7 بند ہیں پوری کی پوری ٹیم یہاں پر ہے اور یہ والا مال آپ دیکھ ساتے ہیں ہم نے یہ والا مکس نہیں کیا کیونکہ مال اگر سارا بن جائے گا اور بچ کیا تو پھر نقصان ہو جاتا ہے اچھا تو جناب یہ تھا طریقہ کے کس طرح سے زینے کی بھرائی کروا جاتی ہے ایک سب سے امپورنٹ چیز بتا دوں کہ جب زینے کی اوپر سریعہ بچھائی جاتا ہے تو سریعہ جب بھرائی سے پہلے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سریعہ کے نیچے آپ لوگوں نے پتھر رکھ دینا ہے یعنی کہ ماربل کا پیس رکھ دینا ہے تاکہ وہ سریعہ جو ہے زمین سے یعنی کہ جو پھٹا لگا ہے شیٹرنگ لگی ہوئی ہے اس سے ایک انچ یا دو انچ اوپر اُڑ جائے اور اس کے نیچے بھی مال آجائے وہ اور جدہ مضبوطی ہو جاتی ہے تو جناب اپنا خیال رکھے گا ہم پھر ملیں گے زندگی ریت ہو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے اپنے بھائی کو سپورٹ کریں جیسا کہ آپ لوگ مجھے کرتے ہوئے اچھا یہ مکان جو ہے فور سیل کے لئے بنایا جا رہا ہے گلچن ممار کے سیکٹر کیوں میں اور یہ انشاءاللہ گراؤن پلس ون بنے گا تو جناب جیسے جیسے یہ ایک مکان کمپلیٹ ہوگا ہم ہر چیز آپ کو اس کی انفرمیشن دیتے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس میں کیا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے تاکہ کل کو وہ لوگ جو کہ ہم سے مکان پرچیز کریں گے یہ والا انشاءاللہ ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا مٹیریل استعمال کیا سیکنڈ یہ کہ اگر آپ اپنا مکان خود بنوارے ہو تو بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیا کہ مٹیریل مکان میں لگایا جاتا ہے کس طرح سے کام کروا جاتا ہے اپنا خیال رہے گے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے خوش رہی ہے زندگیری تو پھر ملیں گے اللہ حافظ اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا گھر نصیب فرما ہے جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے خوش رہی ہے اللہ حافظ